ہلو ایرس ایم ساجن محمود یور واشنگ پاکٹر موبائل سٹور آج ہم آپ کو بتائیں گے نون کسٹم اور کسٹم موبائل فون کیا ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے ایک تو پی ٹی اے ہوتا ہے ایک نون پی ٹی اے ہوتا ہے ایک نون کسٹم ہوتا ہے تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ کو خریدنے چاہیے یا نہیں خریدنے چاہیے ایسے پہلے ہمارا یوٹیوب چلیں سبسکرائب کرلیں پیل آئیکن ضرور پریس کل نون کسٹم اور پی ٹی اے نون پی ٹی اے یہ کیا چیز ہوتی ہے پی ٹی اے تو ایک پیچ فون بھی ہوتے ہیں یہ ساری گیمز آج ہم کور کرنے والے ہیں میں آپ کو بتاتا جاؤں جو پی ٹی اے موبائل ہوتا ہے وہ تو افیشل ہی پی ٹی اے ہوتا ہے پی ٹی اے سے اپروب ہوتا ہے اور جو افیشل پی ٹی اے اور پی ٹی اے ایک ہی چیز ہے جس کا آپ ٹیکس پے کر دیتے ہو پی ٹی اے اور اس کے علاوہ نون کسٹم چیز آ جاتی نون کسٹم جس طرح کاریں نون کسٹم ہوتی ہیں باہر سے آتی ہیں وہ بڑی سسکی مل جاتی ہیں لیکن موبائل میں ایسا سین نہیں ہے موبائل فون نون کسٹم فون پاکستان میں لیگل ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں نون کسٹم فون ہوتے کون سے ہیں پہلی بات یہ آپ کے پاس کلیر ہونا چاہیے جب اصلاح نون کسٹم فون وہ فون ہوتے ہیں جو نون پی ٹی اے جی ہاں نون پی ٹی اے نون کسٹم فون ہوتے ہیں ان کو جب آپ ٹیکس پے کر دیتے ہیں پھر اس کی جو کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے جو پی ٹی اے ٹیکس ہوتا وہ دونوں پے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ پی ٹی اے پے بھی کسٹم ڈیوٹی پے بھی ہو جاتا ہے تو نون کسٹم اور کسٹم موبائل میں یہی فرق ہے جو پی ٹی اے ہوگا اور وہ کسٹم والا موبائل ہوگا جو نون پی ٹی ہے گا نون کسٹم والا ہوگا اب رکھے رکھے بات یہاں پہ جا کے خراب ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں شوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یا اول ایکس پہ تو ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جو نون کسٹم موبیل ہوتے ہیں ان کی پرائیس بہت لو ہوتی ہے مثال تیس اور کے ایک موبیل تین لاکھ رپیک ہے اور اس کی پرائیس لکھی ہوگی بیس پچیس ہزار پہ اور لکھا ہوگا آئی فون فورٹین پرو میکس فارس ایل آنلی آر ایس پچیس ہزار پہ نون کسٹم یہ کیسی نیائے جی یہ بھی پرائیس ہوتا ہے تو اس پرائیس کو ہم آپ کو کور کر کے دکھاتے ہیں بھائی جی نون کسٹم اور کسٹم میں جو یہ پرائیس رکھا ہوا یہ لوٹنے والے چوروں نے رکھا ہوا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی جا نون کسٹم موبیل نون پی ٹی ہی ہوتا ہے انہوں نے ایک گیم ڈالی ہوتی ہے ایک کہانی بنائی ہوتی ہے لوٹنے کے لیے ایک عام نورمل بندے کو جس کو اس کی معلومت نہ ہو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی تمام معلومات ہو تاکہ آپ کسی بھی بڑے دوکھیں یا نقصان سے بچ سکیں اس سے پہلے جی نون نے ساتھ یہ فراد ہو چکا ہے تو میں اس نے ضرور بتائیے تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی ذکنین ہو جائے تاکہ اس فراد سے بچ سکیں یار میں نے دیکھا اچھے اچھے بھلے بھلے لوگ اچھے اچھے سمدھ دا لوگ اس فراد میں آ رہے ہیں اور اپنا پیسہ گوا رہے ہیں لیکن ایک کہانی ایسی فٹ کرتے ہیں کہ انسان اچھا بھلا انسان معلومات ہونے کے باوضو دھوکے میں آ جاتا ہے تو اس لیے یہ بہت ہی زیارہ کیئر فل کہانی ہوتی ہے آپ آدھی پیمنٹ بھیج دیں یا آپ صرف پانچہ دار پہ چارہ دار پہ بھیج دیں صرف آپ اتنے پیسے بھیج دیں کہ آپ کو ڈیلور ہو جائے ہم چمن سے بات کر رہے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور تمام ملکوں میں ایسا چلتا ہے جب آپ پیسے بھیج دیتے ہیں تو آپ کو وہ موبائل بھی نہیں آتا اور وہ ٹی سی ایس کی بنیوئی ویڈیو پیکنگ کرتے ہوئے بنیوئی ویڈیو بھی آپ کو شیئر کر دیں گے اور گروپوں میں وہ آپ کو ویڈس اپ سیدھ بھی شیئر کر دیں گے لوگوں کی جیش کیش ایزی پیسے جی 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 یہ فلانے نے پیسے بیچے اب میں فلانے نے پیسے بیچے ہیں تو آپ بھی بیجو حقیقت میں یہ سب فراود ہوتا ہے وہ صرف آپ کو آپ لوگوں کو احتماد میں لے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ احتماد میں آ جائیں اور انہیں پیسے بیج دیں لیکن اس سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے نون پیٹیے ہی نون کسٹم موبیل ہوتا ہے اور جو نون پیٹیے کی پرائز ہوتی ہے وہ ہی نون کسٹم کی پرائز ہوتی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب فراود ہے اور یہ سب فیک ہے تو آپ ان لوگوں سے بچیے اپنا کی وقت اور کیونکی پیسہ بچائیے لالچ میں نہ پڑیے ہمارے لوگ لالچی بہت ہیں تھوڑی سی ڈسکونٹ دے کے لالچے ہو جاتی ہے لیکن آپ سوچیں ایک تین لاکھ رپیہ کا موبیل ایک بچے چیز ہزار پہ میں کون دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہزار پہ مینے سوگا ہو جائے ہو جائے اور یہ چیز ذہن میں رکھنا اپنے پیسے آپ کبھی نہ دینا اور دوسری بات یہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی شوشل میڈیا اور اول ایکس پہ اگر آپ کی کہیں سے ڈیل ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں فیس ٹو فیس ملیں اور جب آپ فون کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ویٹس اپ پہ آتے ہیں ان کے تو وہ بہت دور بیٹھے ہوتے ہیں جی ہم اس وقت چمن میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ٹی سی ایس ہی کروانا پڑے گا آپ چمن نہیں آسکتے دراصل وہ دور دراز لاکھوں کا اس لیے بتاتے ہیں ٹاکہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو تین چار ہزار پہ بیج دیتا ہوں آپ ٹی سی ایس کروارے ہیں یہ سب فراوڈ ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آپ سے لوٹا جاتا ہے پیسے لٹھے جاتے ہیں تو بھائی میرے بان ان فرودوں سے ان فرودیوں سے بچیں آپ کو جو جو آپ نے ان کے گروپ ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگ گروپ جوائن کر لیتے ہیں تو گروپ جوائن کرنے کے بعد یہ آپ کو میسیز بیجھتے رہتے ہیں بیجھتے رہتے ہیں آج یہ موبیل آیا پڑا اتنے میں مل جائے گا آج یہ آیا پڑا اتنے میں مل جائے گا آج یہ آیا پڑا تو میں آپ سب سے کہوں گا وہ گروپ فوراں ڈلیٹ کر دیں تاکہ وہ آپ کو چکر نہ دے جائیں آپ ان کی باتوں میں نہ آ جائیں تو وہ اس لیے انہوں نے گروپ بنائے ہوتے ہیں کہ بار بار میسج کرتے ہیں ذہن بناتے ہوتے ہیں تو ایسی معلومات یہ لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں آپ کے ساتھ فروڈ ہوا یا نہیں ہوا مجھے ایک بقس میں بتائیے گا اور آپ کو یہ میری معلومات لوگوں کی کمیٹس لوگوں کی قوارمنٹ تھی ایک اور اول ایکس میں فروڈ چالے رہے وہ فروڈ کور کریں گے یہ ویڈیو بڑی اور یہ اگلی ویڈیو میں اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں پیل آئیکن ضرور پیس کر لیں تاکہ آپ کو اس فروڈ کی بھی معلومات مل سکے اور آپ جان سکیں اس فروڈ سے بھی بات سکیں وہ بھی پاکستان میں بہت بڑا فروڈ ہے میں خود پرسنلی میرے ساتھ ہوا ہے لیکن الحمدللہ فروڈ نہیں کیا ہم بچے نہیں ہیں پیسے نہیں بیجے میں نے اور میں فیس ٹو فیس ملنے گیا اور انہوں نے بلایا بھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہانی کیسے ہوتی ہے یہ بھی آپ کو لوگ بلا لیتے ہیں یہ بھی آپ کو بلا لیتے ہیں آجیں بھائی ہم آپ کو موبیل دے دیتے ہیں صرف آپ کا احتماد لینے کے لیے اپنے اصطاع جب نرمو تجھیں جہازت اگلی ویڈیو میں وہ جلد مستے ہیں انکرل پائے